اسلام علیکم نمستے سسریعکال میں ہوں دارک نیازی میرے ساتھ موجود ہیں روچ اسلام علیکم نمستے سسریعکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور جناب ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے جبران مشیر ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریہ سے ہوئے امید ہے سٹارٹ ہو گئی ہے آزان تو پھر اس کے بعد کرتے ہیں سٹارٹ یہ پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ایک ازاد ملک آہستہ آہستہ دنیا میں یہ بھیکاری کے نام سے کیسے مشہور ہو گیا پرائی منسٹر نے ابھی جو کرنٹ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کوٹیشن کی تھی کہ کرنٹ پرائی منسٹر ہے ہے بھی کرنٹ ہے بھی کرنٹی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیگرز کرنٹ بھی چوزرز ہے تو بات اگر ویسے دیکھا جائے تو اس نے حقیقت بیان کی ہے تو اس میں کوئی مطلب کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم بکاری ہیں بکاری کبھی بھی اپنا انتخاب جو ہے نا نہیں کر سکتے بکاری کو کون پوچھتا ہے پرائی منسٹر نے ہماری اگزامپل دی بیڈ اگزامپل کہا کہ ہمارا جو پڑوسی مل پاکستان ہے ستر سال ہاتھ میں بم کا گولہ لے کے پھرتا تھا آج دنیا میں بھی کا کٹورہ لے کے پھرتا ہے مطلب ہم دنیا کی آگے بیڈ اگزامپل کے طور پر پیش ہو رہے ہیں پرائی منسٹر نرندر موڈی رجت شرما سر جی کے شو میں جو ہے اپیر ہوتے ہیں جو کہ انڈیا اور ساسا پاکستان میں لوگ بہت شوک سے شوک کو دیکھتے ہیں اس میں ان سے سوالات کچھ ایسے پوچھے جاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے اور موڈی صاحب سوالوں کے جواب تو دیتے لیکن ساتھ ساتھ ٹرولنگ بھی بہت زبردست طریقے سے کرتے ہیں اور جناب ان کی جو جوابات ہیں نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ پورے دنیا میں جی بڑے اچھے سے وائرل ہو رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان بغیر ویزا کے کیوں گئے تھے پھر ان سے پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہیں کہا کہ انڈیا کو پاکستان کے ایٹم بم سے ڈرنے کی ضرورت ہے اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھئی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو اس کے پاس نیوکلئر بم ہے ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا اور بینہ بینہ کوئی سیکیورٹی جنگ میں سیدھا چلا گیا تھا اور وہاں پر ایک ریپورٹر ریپورٹ کر رہا تھا یہ بینہ بیجا کیسے آگئے یہ چرچہ تھی ٹی بی پہ یہ بینہ بیجا کیسے آگئے ارے وہ تو میرا ہی دیش تھا یار کسی جمانے میں انڈیا نے جب اپنا مشن مون لانچ کیا تھا یہاں سے لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم آلریڈی چاند پہ ہیں ملب ہمارے ادھر بجلی نہیں ہے ہمارے ادھر پانی نہیں ہے کھٹے ہیں تو ہم تو آلریڈی چاند پہ ہیں پانی ہے پانی نہیں ہے بہتو ادھر بھی نہیں ہے بہتو ادھر بھی نہیں ہے بہتو بجلی ہے یہ ابھی دیکھے لائیڈ نہیں ہے اس کا ریاکشن آج انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے رجت شرما کے شو میں جو کہ ملکہ آپ کی عدالت اس کا شو کا نام ہے تو اس میں انہوں نے ریاکشن دیا ہے جب چندر یان اتھرا چندرمہ پر تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آلریڈی چندرمہ پر ہیں گڑے ہیں اندھیرہ ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے لیکن میرے خیال سے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو حالات ہماری اس وقت معیشت کے چل رہے ہیں اکانومی کے جو حالات بلکل اس کے مطابق تو وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر آج پاکستان کے حوالے سے ایک ویڈیو جو بڑی وائرل ہوئی تھی ریاکشن دیتے ہوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فلیگ کے اوپر چاند ہے اور ہمارا جو فلیگ ہے یعنی ان کا جو ترنگیا وہ چاند میں ہے یہ فرق ہے پاکستان ان کے لیے جھنڈے پر چاند ہے تو بہت کچھ ہے میرے لیے چاند پر جھنڈا ہو وہ سب کچھ دو دن پہلے موڈی کی ویڈیو آئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اپنی دو وقت روٹی بوری کر لینا تو وہی بہت بات ہے یہ ہم سے بہت بیچھے ہے ہمارے ان کا مقابلہ ہی نہیں منتا یہاں پر سائنس ان ٹیکنالوجی کا وزیر وہ ایک وکیل کو لگا دیا جاتا ہے تو ہماری سائنس تو وہ پھر بقالت کے عدالت نہیں رہے گی چندریان ٹو جب انڈیا نے لانچ کیا تھا تو ہمارے انہی منیسٹر صاحب نے سیٹمنٹ دی تھی کیا ضرورت ہے چاند پہ جانے کی جب یہاں سے بیٹھ کے یا زمین سے چاند نظر آتا ہے تو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں وہ مون پہ گئے ہیں تو پہلی بار جب وہ نکام ہوئے تو ہمارے پاکستان نے بڑا جارہ ٹرول کیا کہ وہ نہیں جا سکے لیکن انہیں کوشش دوستو لوگ سبت چناؤں کے بعد پردھان مندر نریندر موڈی نے کئی ٹی بی چینلوں پہ ابھی تک انٹرویو دے چکے ہیں اور پردھان مندر نریندر موڈی کا انٹرویو دینے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے پردھان مندر نریندر موڈی نے اب تک دیئے انٹرویو میں سبھی سوالوں کو بہت ہی بہترین طریقے سے جواب دیئے ہیں پھر چاہے ہوئے دیش کا بروجکاری کا مددہ ہو مہنگائی کا مددہ ہو یا پھر بپکش دورہ لگائے جانے والے ای ڈی اور سی بی آئی کے دروپیو کا مددہ ہو اسی بھیج پردھان مندر نریندر موڈی کا انٹرویو انڈیا ٹی وی کے چینلوں کے پترکار رجت سرما نے لیے جس میں رجت سرما نے پردھان مندر نریندر موڈی سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے جڑا ڈر کے رہو اس کے پاس نیوکلئیر بم ہے اور اس سوال کا جواب پردھان مندر نریندر موڈی دیتے ہیں کہ ایسا ہے وہ طاقتوں میں لہور جا کر چیک کر کے آیا ہوں پردھان مندر نریندر موڈی کہتے ہیں کہ وہاں کے ایک ریووٹر ریپورٹنگ کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ کر رہا تھا کہ ہائے دوبا یہ کیسے یہاں آگئے آرے وہ تو میرا دیس کا تھا کسی جبانے میں پردھان مندر نریندر موڈی کا یہ انٹر بیو بہت زیادہ ابھی دک چرچے میں ہے اور پاکستان میں یہ انٹر بیو بہت زیادہ وائرال ہوا ہے اور کچھ پاکستانی میڈیا اس کو پوجیٹیو ویو میں لے رہی ہے اور کچھ اس کو نیگیٹیو ویو میں لے رہی ہے لیکن خیر آپ لوگ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں موڈی جی کا اس انٹر بیو کے بارے میں آپ نیچے کومنٹ باکس میں جرور اپنا رائے بتا سکتے ہیں تو موڈی صاحب نے جو بات کی وہ بلکل ٹھیک کی انہیں ویزا یہاں پہ پاکستان میں آنے کے لیے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو وہ کافی بڑی جو ہستی ہیں وہ پاکستان میں کیسے بھی آ سکتے ہیں پاکستان میں والی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کا ہم دیکھ سکتے ہیں معیشت کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے پاکستان کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کر رہا موڈی صاحب جو پاکستان میں ہمارے لیے تو خوش آئے تھا کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں موڈی صاحب آج ہم بات کریں انڈیو اور پاکستان کے بیچ ہونے والے مزیدار سی گوسم کی پرائیم منسٹر ڈرندر موڈی نے کہا کہ میں پاکستان میں ویزا کے بغیر اس وجہ سے آیا کسی وقت تو اپنا ہی دیش ہوا کرتا تھا مطلب کہ اپنے دیش جانے کے لیے کیا ویزا چاہیے اس میں غلط کیا بات ہے بلکل ٹھیک ہے اس نے کیسے یہ پلک کسی کہا ہی نہیں یقین کریں یہ ہم سے زیادہ موڈی کہا ہے وہ کیسے لوگ کتنے کہہ کے لگا رہے ہیں میرے احساسات ایسے ہیں کہ یقین کریں میں کیمرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتا میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایسے ڈائی مارنے یقین کریں رونا آجائے مجھے یقین کریں تو کیوں سوٹ میں انجینئر روم آر جگہ پہ سی بی میں نے پینگی ہے سارے دوستوں کو واتس اپ کی ہے یقین کریں جاب نہیں مل رہی انڈیا ہم سے اتنا آئی ٹی میں آگیا ہے پاکستان میں کہتا ہوں کو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو پرسنٹ میں آتا ہے انڈیا کے آگے اتنا آئی ٹی میں آگیا ہے یہ نریندر موڈی لے کے آیا ہے میں یقین کرو سلام پیش کرتا ہوں نریندر موڈی صاحب کو زفر دست جی جی بلکل تو پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ٹیلنٹ کے حوالے سے نہ جوب انڈسٹری کے حوالے سے نہ ایجوکیشن کے حوالے سے کسی بھی چیز سے انڈیا سے آگے نہیں ہے آپ انڈیا کی طریف کریں یہاں پہ کوئی انڈیا کی طریف کریں اس کے بولتے ہیں یہ انٹی پاکستانی بات کر رہے نہیں جو بات دیکھ لینا اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ جو آپ جوٹ نہیں بولنا آپ نے سچ بولنا ہے میں نے سچ بولنا ہے میں اگر جوٹ بولنوں کہ نہیں نہیں پاکستان آگیا یہ آگیا تو وہ گناہ ملے گا سچی بات کیا اچھا تو وہ ویزہ کے بغیر یہاں پر آ سکتے ہیں جی بلکل کوئی بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی آ سکتے ہیں یہ تو آئن کے خلاف وردی ہے نا کونسا آئن کونسا آئن پاکستان کا آئن کونسا میں نے تو نہیں پڑھا آئن پاکستان کا وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے جس کے پاس پیسی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے انڈیا کو کہا جاتا ہے پاکستان سے ڈرے اس کے پاس ایٹم بوم ہے کچھ بھی نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے ایٹم بوم کچھ بھی نہیں ہے یقین کریں مودی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں دیکھ کے آئے ہوں لاہور جب گیا تھا مودی صاحب کو سارا پتہ ہے اس لیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں گے ایٹم بوم اگر ہوتا ہو تو مودی بچہ ہے مودی اتنا سا بچہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے سب کچھ پتہ ہوتا ہے ان کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان چاند بن گیا ہے کیونکہ بڑے بڑے یہاں پہ گھڑے ہیں چاند والے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے انہوں نے کہا ان کے جھنڈے پہ چاند ہے ان کے لیے وہی کافی ہے پاکستان چاند نہیں بنا پاکستان بنا ستارہ جو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتا یقین کرے رات کو یہاں ستارہ بنا پاکستان چاند نہیں ہے یہ جو پاکستان کا فلیگ ہے نا اس کے اندر جو سٹار بنا چھوٹا سا وہ ہے پاکستان اصل میں اس سے تارے تو چمکتے رہے ہیں جو چاند ہے وہ انڈیا ہے اس کے اندر پاکستان ہے انڈیا بہتر ہے انڈیا بہتر ہے میرا بس چلا یقین کرے اگر مجھے انڈیا ویزا پروائیڈ کرے تو میں ابھی انڈیا پہنچ جاؤں بغیر ویزا کے وہ نہیں آنے دیں گے وہ انڈیا ہے دو دن پہلے موڈی کی ویڈیو آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اپنے دو وقت کے روٹی پوری کر لینا تو وہی بہت بات ہے یہ ہم سے بہت بیچھے ہے ہمارے انس کا مقابلہ ہی نہیں بنتا تو یہ حالات ہیں ملک کے نواز شریف کا ابھی انڈیا ٹی بی پہ پورا انٹرویو چلے ہوگی دیکھیں گے تو کہانی یہاں چل رہی ہے کہ آپ پاکستان چلے گئے تھے نواز شریف پہ بھی بڑا ٹون ہوا تھا نواز شریف پہ بھی بڑے زمانت لگا تھے کہ جو موڈی کا یار ہے وہ ملک کا غدہ ہے اس وجہ سے کہ موڈی جی اچانک ہی انڈیا اور افانستان سے انڈیا جا رہے تھے تو پاکستان سے ہوتے ہوئے چلے گئے اچھے یہ سچ ہے کہ ہمارے ملک میں لچے نوجوان ہیں وہ کہہ رہے کہ نوکریہ نہیں ہیں بلکل بھی ایک شخص نے بڑی خوبصورت اگر کی ویسے یہ بہت بڑا مذاق تو بن گیا ہے کہ ہم بیکاری ہیں تو ہم بیکاری کنٹری ہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیا تھا وہ جملہ کہ جو بیکاری ہے تو وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا شہباز شریف کے موہ سے یہ نکل گیا تھا لیکن یہ وہ بہت بڑی حقیقت تھی وہ ایک لیالیٹی بتا رہا تھا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں ہماری یہ پوزیشن ہیں ہمارے یہ حالات ہیں تو آج وہ نارا پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ پاکستانی ایسا بن گیا اور جس کی وجہ سے آج ہم بدنام بھی ہو رہے ہیں اور حقیقت بھی ہوئی تھی حالات ہی ایسے کرتی ہیں اور خود ہی کی ہیں تو باہت سے آگے تو کسی نے نے کیا کہ جی فلان کا نال اللہ معاف کرے ہماری کو جنگ لگی ہوئی ہے کہ ہر وقت ہم جنگ کی حالت میں ہیں تو ہمارے حالات ایسے ہو گئی ہیں جنگ تو ہم پورے دن لڑتے رہتے ہیں کہ آج کیا پکے گا آج کیا کھائیں گے پیسے کہاں سے آئیں گے کیا کریں گے سمجھ پیٹ کی جنگ رہی ہے ہمیں اس میں ڈال دیا خود تو انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ جابز ہی نہیں ہیں یہاں پاکستان میں جابز ہی نہیں ہیں اتنے لوگ بے روز گا رہے ہیں بچارے مر رہے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کوئی پنکے سے رٹ گیا ہے کوئی گاڑی کے نی چاہ گیا کوئی فیملیا جا رہے ہیں ہمارے سے بہت اچھے کہ ایٹی کا پاکستان میں میرا تو خیال ہے کوئی ایسا وجود نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ہمارے ہاں بھاگ دوڑ کے آتے ہیں روز گیا جا رہے ہیں کیا کریں گے ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وائی فائی لگ جائے گا گلیوں میں تو ہم آئی ٹی میں آگے چلے جائیں ہاں یہ ہے ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے ہر گھر میں لگا ہوا ہے ہر گھر میں لگا ہوا ہے ہمارے ملک میں تو ایک اچھا سوفٹ ویر لوگ کرنا چاہیے ہمارے ملک میں تو اپلکیشن نہیں ہے کوئی جس پہ نوجوان کو اپنی چیدیں کر کے اسے فائیدہ کو اپلکیشن چلائے گا آخر وہ کمائے گا ہمارے ہاں پہ جب سے اونلین اردنگ کا شروع ہوئے ہیں کے اونلین اردنگ ہوتی ہے آپ انٹرنیٹ سے اردنگ کریں ہمارے سو فیصد میں ایک اشاریہ ایک فیصد بھی سچ کچھ نہیں دکھرا ہی نہیں ملک میں بیٹھ کے سیر جھوٹ ہے ایتنے پریشان ہیں کہ یہ اپلکیشن کما کے دے گی کہ یہ دے گی ہے یہ دے گی کون سی دے گی ایتنا ہم نے اس کو بھی فراد میں کر دیا بہت زیادہ فراد ہے دوبارہ کسی اوروڑی سلام سے ملک آتا ہوتی ہے جب تک کے لیے